السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی ہجابی گھرل مسکان نے جو بہادری دکھائی اس کی چرچہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور جگہ جگہ سے انہیں آفر دیا جا رہا ہے اور انعامات کی بارش ہو رہی ہیں اسی بیچ ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ پاک جاپان بزنس کونسل جو بہت معشور و معروف ہے جاپان کے اندر ایک کمپنی ہے اس نے مسکان کے لیے آفر رکھ دیا ہے کہ وہ جہاں چاہیں جدر چاہیں جا کر وہ آلہ سے آلہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں یہاں پوری خبر کیا ہے تفسیر کے ساتھ سنیے پاک جاپان بزنس کونسل کی جانب سے مسکان خان کو اسکالرشپ کی پیش کش جاپان کی معروف مشہور کاروباری تنظیم پاک جاپان بزنس کونسل نے بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کے سامنے ڈٹ جانے والی بہادر بیٹی کے لیے جاپان سمیت دنیا کے کسی بھی ملک میں افقہ اعلان کیا ہے اس حوالے سے پاک جاپان بزنس کونسل کے صدر رانہ عابد حسین نے مسکان کے والدین کو خط لکھا ہے یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے خط لکھا ہے اور ان کے والد کو لکھا ہے وہ انگلیس میں لیٹر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپسن میں دے دوں گا انگلیس میں اسے پڑھ بھی سکتے ہیں اور ہوا تو یہاں بھی میں اسکرین پر بھی تھوڑا دکھا دوں گا بہرحال جاپان کے مشہور کاروباری تنظیم یہ لکھتے ہوئے لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ہندوستانی مسلمان بہن اور بیٹی کے ایمان سے بہت متاثر ہیں انہوں نے کلمہ حق عدا کیا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا پوری دنیا کے مسلمانوں اور عالمی برادری کی توجہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک کی طرف ہے تو دوستو کہنے کی بات یہ ہے جب ایک بار اللہ تعالیٰ کی راہ پر انسان ڈٹ جاتا ہے تو اس کو اتنے انعامات کی بارش ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسا کیسا انعام دینے والا ہے یہ ذرا سوچنے کی بات ہے ایک بڑی خبر آئی ہے اگر ہم اور آپ کچھ نہیں دے سکتے اس کے لئے انعام نہیں دے سکتے تو کم سے کم ایک لائک اس بہن کے لئے تو بنتا ہے اور کومنٹ شکسن میں سبحان اللہ ماشاء اللہ یا الحمدلہ کچھ تو لکھ کر ضرور ڈالیں موسیقی